راجستان میں اس سال کے انت میں ودھان سبا چناؤ ہونا ہے چناؤ کے ٹھیک پہلے کانگریس میں اگلے سی ایم کو لے کر پرادیش میں ورچسف کی جنگ شروع ہو گئی ہے سی ایم پتھ کو لے کر کانگریس دو گھٹوں میں بڑھتی دکھ رہی ہے ایک گھٹ ہے سی ایم اشوک گہلوت کا اور دوسرا گھٹ ہے پورو جبتی سی ایم سچن پائلٹ کا اس بیچ پردیش میں گہلوت سرکار کے پرانے کیے گئے وادوں کو لے کر سچن پائلٹ نے مورچہ کھل دیا ہے سچن پائلٹ بسندرہ سرکار میں ہوئے گھٹالوں کی جاج کے حوالہ دے کر اپنی سرکار کے خلاف انشن میں بیٹھ چکے ہیں یہ بات الگ ہے کہ ایک دیوستی انشن کرنے کے بعد کانگریس ہائی کمان نے سچن کو دلی بلوا لیا ہے ادھر سیاسی گھمہ سان کے بیچ دلی پہنچے سچن پائلٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ بسندرہ راجے کی سرکار کے دوران ہوئے بھرشتہ چار کو لے کر ان کی سرکار نے کوئی کارروائی نہیں کی ان کا کہنا ہے کہ ان کی شکایت کو اندیکھا کیا گیا سچن پائلٹ کے انشن کے بعد ایک پار پھر سے یہ اٹکلے تیز ہو گئی ہے کہ کیا سچن پائلٹ کانگریس سے نکل کر نئے راستے پر بڑھنے والے ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر پائلٹ کانگریس چھوڑتے ہیں تو ان کا اگلا قدم کیا ہوگا سچن پائلٹ کے انشن کو اس سال کے انتھ میں ہونے والے ویدھان سبھاؤ چناؤں سے پہلے راجستان میں نیتورت کے مدے کو حل کرنے کے لیے آخری بار پارٹی پر دباؤ برانے کی پریاز کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے سچن پائلٹ راجی میں نیتورت کے لیے پہلے بھی ایک بار زول لگا چکے ہیں لیکن تب ہونے پرانے کھلاڑے یا شوک گہرود کے سامنے مات کھانی پڑی تھی ڈلی پہنچے سچن پائلٹ نے کانگریس اردیکش ملک کارجن کھڑگی اور پردیش ویدھاری سکھ جندر سنگر اندھاوہ سے مل کر ریپورٹ سو بھی ہے پائلٹ کیا اگلے سیاسی سٹینڈ کو لے کر بھی ابھی پوری طرح تصویر ساتھ نہیں ہے ڈسک ریپورٹ مومبئی مہانگر